اسلام علیکم اسلام نمستے سلسلو اکال امید کرتا ہوں فٹوں کے بہترینوں کے اپنی لائف اچھے سہیں جو ہے کر رہے ہوگے ہم دونوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی یو ایس ای افیشلی وانٹس ٹو میک انڈیا امیمبر آف نیٹو پلاس ہاو ویلڈ افیر کی یہ ویڈیو ہے اوریجنل ویڈیو کا لینک ٹیسرپشن جودہ کا لازمی ان کو ملک سگلان اقبال سو گائش لیٹس سٹارٹ نمشکار ویڈیو ورل افیر نیو پرشاند اوان ناو یو ایس اے کی طرف سے ریسنٹلی ایک میجر سٹیٹپینٹ آئی ہے یو ایس اے نے اب ریکمینڈ کیا ہے اچھلی یو ایس اے کی جو چائنا سلیٹ کمیٹی ہے ان کے یو ایس ہاؤس کی مطب یو ایس پارلیمنٹ کی جو ایک بہت ایمپورنٹ کمیٹی ہے اس نے ریکمینڈیشن دے دی ہے کہ انڈیا کو اب نیٹو پلس کا میمبر بنانے کا سمیہ آ چکا ہے اور بہت زیادہ بڑی ریکمینڈیشن ہے ان کی ان کے حساب سے انڈیا کے بینا نیٹو پلس زیادہ ایفیکٹیو نہیں رہے گا انڈو پسیفک میں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ بات ہوگی اس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک مہینے پہلے بتا دیا تھا ایک مہینے پہلے جو ورل افیرز کو ریگلرلی فالو کرتے ہیں ان کو یاد ہوگا میں نے یہ ویڈیو کری تھی اپلوڈ جس کو 1.1 ملین لوگوں نے دیکھا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ USA کی طرف سے جو statement آئی ہے کہ نیٹو کے دروازے اوپن ہیں انڈیا کے لیے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا افیشلی نیٹو کو جوئن کر لے گا نہیں اس ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے specifically mention کیا تھا کہ بات چل رہی ہے کہ انڈیا کو چھٹا دیش بنایا جائے گا of nato plus یہ بہت ہی important fact میں نے آپ کو ایک مہینے پہلے بتایا تھا اور اب finally ہم دیکھ رہے ہیں کہ USA کی طرف سے پہلا step انہوں نے چل دیا ہے دیکھو میں آپ کو یہ بتا دوں انڈیا پروپرلی نیٹو کا member 2030 سے پہلے نہیں بنتا مجھے نہیں لگ رہا کہ 2030 سے پہلے انڈیا پروپر نیٹو کا member بنے گا انڈیا will most probably become a nato plus country in the future تو ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کو کہ یہ جو development ہے کتنی بڑی ہے کیا بھارت nato plus countries کو join کرنا چاہے گا اس کا impact کیا ہوگا بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہ ہے کہ USA نے ایک defense cooperation agreement sign کیا ہے حالی میں کس country کے ساتھ یہ country بہت ہی زیادہ news میں ہے میں نے کئی ویڈیوز میں آپ کو اس country کے بارے میں بتایا ہے یہ ہیں آپ کی option Myanmar, Papua New Guinea, Australia یا پھر Solomon Islands comment section میں کریئے اتھر صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انڈ میں دیکھتے ہیں all right so nato nato کے بارے میں بچپن سے آپ نے سنا ہوگا full form ہے اس کی north atlantic treaty organization headquarters ہے اس کے belgium کے شہر brussels میں now nato کے ایک time پر 30 member تھے آج سے کچھ time پہلے پھر recently finland نے اس کو join کر لیا اب 31 member یہاں پہ ہو چکے ہیں سب سے عجیب بات پتا ہے کیا ہے nato کو بنایا گیا تھا world war 2 کے بعد اور پھر پچھلے میں کہوں گا 10 سال میں کئی countries نے feel کیا کہ nato اب outdated ہو چکا ہے شاید nato کی آوشکتہ ہم کو پڑے گی نہیں مجھے یاد ہے ڈانالڈ ٹرمپ نے کافی بار یہ کہا تھا کہ nato outdated ہے nato کی شاید آوشکتہ ہم کو پڑے گی نہیں بٹ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ رشیا جو recently فز گیا یکرین میں دیکھو رشیا نے یکرین کی انویجن کو سوچا کہ بہت ہی آسان ہوگا آرام سہیے آدھا یکرین تو کب جالیں گے مگر یکرین نے جو resistance دکھائی ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک nato countries لگاتار weapons supply کر رہے ہیں یکرین کو یکرین کو پیسہ اس کے علاوہ tanks artillery سب کچھ send کیا گیا تاکہ یکرین رشیا کو resist کر پائے اور کافی حد تک آپ کہو گے nato successful رہا ہے جو رشیا کا failure رہا ہے یکرین میں failure ہی کہوں گا military objective جو ان کے تھے یہ ابھی تک accomplish کرنا ہی پائے اور اب رشیا کی طرف سے open لیہ واضح آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے it is a possibility کہ ukraine war کئی دشکوں تک چلے it could last for decades تو جو رشیا فز گیا یکرین میں اس کا main reason ہی ہے nato تو اس وجہ سے نا nato جو ایک time پر outdated group مانا جاتا تھا اب اچانک سے اس کی relevance اس کی importance کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور اس لیے اب nato دھیرے دھیرے indo pacific میں expand کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے nato کی جو official website اس کا آپ کو link دکھا رہا ہوں کہیں آپ کو یہ نہیں دکھے گا asia pacific nato بھی openly language use کرتا ہے کہ ہم indo pacific region میں expansion کرنے والے ہیں اور یہ سب nato ایسا نہیں ہے کہ randomly کر رہا ہے nato نے اب نیتی بنائی ہے nato 2030 کی دیکھو ان کو یہ بتا ہے کہ رشیا تو اب busy ہو گیا رشیا کئی سالوں تک یکرین میں busy رہے گا اب دیکھو اصلی target جو ہے وہ ان کا چائنا ہے اور چائنا جوگرافیکلی تو یورپ سے بہت ہی دور ہے اور nato primarily بنائے گیا تھا اس region کی رکشہ کے لیے north atlantic یہ north atlantic ocean ہو گیا اس کے north میں جو بھی دیش ہے USA Canada یہ European countries ان کی رکشہ کے لیے nato بنائے گیا تھا تو اب nato کیا کر رہا ہے اپنے 2030 کے اجنڈا کی انڈر جس کے بارے میں لکھا ہو گا یہاں پر 2030 کے اجنڈا کی انڈر یہ انڈو پسیفک میں expansion کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چائنا کے اگینسٹ ایک proper defense mechanism exist کریں دیکھو nato کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ چائنا کو attack نہیں کریں گے مگر چائنا کل کو Taiwan پر یا پھر کسی اور country پر attack کرتا ہے تو وہاں پر nato active ہو جائے گا وہ depend کرتا ہے کہ اس وقت اس country کی engagement nato کے ساتھ کتی ہے اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ Taiwan جیسے دیش کو nato نے already weapons provide کرنے start کر دیے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے چائنا breeze fire as Taiwan set to acquire US led nato's most advanced tactical data link system link 22 تو دیکھو چائنا اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ میں کہاں گا نروس ہے کہ nato اب انڈو پسیفک میں officially entry کر رہا ہے چائنا نے already سب کنٹریز کو یہ کہا ہے کہ high vigilance رکھنا بلکل alert رہنا nato کا جو expansion ہے اس سے war ہو سکتی ہے مگر چائنا نے recently جو aggression دکھایا ہے انڈیا کے against Taiwan کے against even Japan کے آسپاس بھی مسائل انہوں نے گر دیئے تھے یہ سب دیکھ کر کوئی بھی کہے گا کہ جو بھی nato کا expansion ہو رہا ہے اس کا reason ہی چائنا ہے چائنا اگر اتنا aggressively اپنے آسپاس کے countries کو نہ دھمکاتا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ nato expansion کا زیادہ scope یہاں پر بچتا بٹ nato expand کر رہا ہے اور اب USA کی select committee on chinese communist party ہے انہوں نے recommendation یہ دی ہے کہ nato کو تو انڈو pacific میں لے اس کے علاوہ nato plus members quad g7 ان کے ساتھ بھی engagement بڑھاؤ تاکہ کل کو اگر مان لوں چائنا تائیوان پہ اٹک کرتا بھی ہے تو اس case میں تائیوان کو militarily اس کے علاوہ economic sanction سے بھی ہم چائنا کو دندت کر پائیں تو انڈیا دیکھئے quad کا member already ہے انڈیا g7 میں participate کرتا ہے as guest مگر g7 کا official member نہیں ہے بٹ اب یہ بات چل رہی ہے کہ nato plus میں na india کو add کیا جائے nato plus میں یہ دیش آپ کو ملیں گے australia new zil japan israel اور south korea تو میں آپ کو scenario بتا رہا ہوں کہ جو papers ہیں documents ہیں وہ پڑھ کے میں بتا what is the possibility مال دیجئے آج سے 3-4 سال بعد اگر india nato plus کا member بن گیا اور phir china نے attack kia taiwan کو تو اس case میں دیکھو nato plus countries جس طریقے سے جرمنی فرانس ہتھیار send کر رہے ہیں یوکرین کو اس طریقے سے nato plus countries بھی ہتھیار send کریں ٹائیوان کو number one اس کے الابہ possibility یہ بھی ہے کہ china پر سانکشن لگاؤ مطلب کہ china سے تم کچھ پر ٹیشن نہیں کروگے china سے جو ڈیلیشن آئیں گی اور نہ صرف india باقی جو آس پاس کے دیش ہے ان پر بھی یہ pressure آئے گا اور اس وقت کوشش کی الاوہ دیکھو nato plus میں کوئی یہ پravdhan نہیں ہے کہ kyl usa پہ attack ہوتا ہے تو india کو war کرنی پڑے گی war کا ابھی تک کوئی پravdhan یہاں پر دکھنی رہا war کی سٹیتی جو ہے جب پہلی بار india nato کو ایکسپرٹس ہے یہ اپنے opinion دیں گے سرکار سوچے گی اور eventually کافی لمبے سمیہ کے ڈیلیبریشن کے باد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا india کو چھٹا member بننا چاہیے nato plus کا یا پھر ہم اس کے بینا ہی ٹھیک ہیں میں پرسنلی اس کے وارے میں ہماری military اتتی سٹرونگ ہوگی جتنا ٹائم بیتے گا اتنا advantage india کے پاس آئے گا تو india ابھی کے لئے میرے حساب سمیہ کے لئے تو wait and watch کرے اور eventually ہم decide کریں کہ nato plus کو join کرنا ہے یا نہیں فانیلی میں یہاں پہ پہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے حساب سے eventually کیا india کو nato plus کا member بن چاہیے یا پھر آپ مانتے کہ نہیں stay away from anything that has nato written on it nato سے ہو سکتا ہے کہ کل کو konflikt بڑھ جائے لکھے گا اس کے دیکھ پا ہوگے US science military deal with Papua New Guinea اور کس deal کے بات possibility یہ بھی ہے کہ آدم کچھ سالوں میں US ایک proper military base بنا دے اس دیش میں یہ country بہت news میں تھا make sure to remember this اور finally میں یہ بھی 10 and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کان اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں may the gods watch over you انڈیا کے وہ ان کی بات ٹھئی ہے کہ فاران پلیسی والے جو ہیں ایکسپرڈ جو بیٹھیں گے وہ بات چید کریں گے وہ کوئی نہ کوئی اس کا حال نکال لیں گے جدھر فائدہ ہوگا ادھر ہی انڈیا جائے گا تو یہ ہی ہوتا ہے اور فائدہ بھی دیکھنا چاہیے بلکل ہو سکتا ہے اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ نیٹو جو ہے وہ اس میں جانے کہ اگر انڈیا کو فائدہ لگے گا تو پھر جائے گا جو پولیسی ان پر لگ رہی ہے دوسرے ملکہ لگے گی اور اس کے علاوہ چائنہ کے لئے واقعی اگر نیٹو بلاس میں یہاں پہ بھی آ جاتا ہے نیٹو تو چائنہ کے لئے مشکل واقعی ہوگا پھر کیونکہ وہ تائمان میں عملہ کرے گا تو نیٹو کی پوری فورس جو ہے وہ چائنہ پر اٹیک کرے گی جیسے ابھی رشیہ اور یوکرین کی وجہ سے رشیہ اب کتنا بڑا ملکہ یوکرین چھوڑا سا ملکہ لیکن پھر یہ پتا تھا کہ یوکرین کے پاس کچھ نہیں ہے تو جلدی اس پہ اٹیک کر لیکن یہ ہے نیٹو نے جب بیچ میں اپنا رول ادا کیا تو اس کے بعد رشیہ ابھی ادھر فسا ہوئے اور چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی اور چائنہ جو اگر ان کے قبضے میں آگیا تو کبضے میں ایک ہی طریقے سے آسکتا اگر انڈو پیسفک میں سہارا نیٹو بھی آئے تو جب وہ تائیوان پہ کہے گا کہ تائیوان پہ دعویٰ کرے گا ابھی اپنے ملک میں شامل کرنے کوش کرے گا تو اس وقت نیٹو بھی تائیوان کو بھی سپلائی کرے گا پھر چینہ ادھر بزی ہو جائے گا تو یہ اصل میں ریشیا چینہ جو ہے وہ امریکن اقسم کے سمجھ لیں کہ دشمنی سمجھ لیں دشمنی ہیں اور یہ دونوں ملک امریکہ کے ساتھ نہیں لگتی تو امریکہ تو ان کو قابو کرنا کے کوشش کرے گا کسی نہ ازاد پولیسی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگ دی ہے وہ میں تقریبا ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے ازاد پولیسی ہے ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ علامانہ پولیسی ہو تو انڈیا اس چیز میں نمبر وان ہے اس لئے تو انڈیا ترقی کر رہا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور یہ چیز اپنے ملک کو اگر ازاد پولیسی ہو تو وہی اصل ملک وہی ازاد ہوتا ہے جس کہتے ہیں کہ ازاد ملک ہے تو اس کے پولیسی بھی ازاد ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے انڈیا ترقی کرتا جس کی ازاد پولیسی ہوتے وہ لازمی ترقی کرتا اور جو امریک ہے اس کی بے شک وہ مطلب ہمارا لائے بھی ہے دشمن بھی ہے بیش بیش میں لائے بھی بنتا ہے دشمن بنتا مطلب مکس چلتا رہتا ہے امریکہ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ دوسروں کے کندوں پر بندوق رہ کے جنگ لڑتا ہے خود کبھی بھی جنگ میں نہیں کود اگر جب کودے گا تب اس کو پتا چھو گا اپنے ملک سے تو اس کو پتا ہوگا کہ نقصان کیا ہوتا اور ارکانوی کیا رہتی ہے اور میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مریکہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ بھی کولیپس کرنے والے ہی ہے تو اگر ویسے ڈالر کی موت ہوتی ہے تو پورے ملک میں بہران آجے گا پوری دنیا میں بہران آئے گا کیونکہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتی ہے سارا کچھ چلتا ہے تو وہ بہت مسئلہ ہو جائے گا لیکن ایک اور بات ہے امریک ڈالے گا کہ آپ جو آئند آئند اس جنگ میں ان کے مخالفین دیکھیں گے اور چائنہ پہ جب انڈیا حملہ کرے گا تو دونوں کا نقصان ہوگا لیکن باہر بیٹھا میرکا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ زیادہ کیا کرے گا انڈیا کو تیار دے دے گا سارا پیسے چلا جائے گا انڈیا تو یہ ساری چیزیں میں کہہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری پلیسی والے جو ہیں وہ سارے دیکھیں گے چیزیں دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے یہ اتنی جلدی وہ ہی ان کی بھی بات ٹھیک ہے پرشاند دون بھائی کی بھی جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہے کہ ایک رات میں نے لے لیا جائے اور وہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور اسی پہ آپ کا فیوچر بھی ٹکا ہوتا اس فیصلے پہ تو اس لئے یہ سو سمجھ کے لیں گے لیکن دو آز تیس تک تک انہوں نے سکتا ہے بندہ لیکن وہ پلیسی دیکھ ساری فیصلہ کرے گا انڈیا باقی ویڈیو انہوں نے ڈیل اچھی دی مزہ آئے انچوائے کیا اچھی ویڈیو تھی انفرمیشن ہمیشہ زبردست دیتے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا جس طرح کی ازاد پلیسی ان کی ہے تو اس طرح کے جہاں سے آئیں گے نہیں اور وہ کرنا نہیں چاہیں نہیں آتے کیونکہ وہ خود فز جائیں گے اور دیکھیں اگر کسی بھی آپ میرز کے پارٹی کو جائن کرتے ہیں نیچے کر لیں اس بات کو جائن کرتے ہیں تو جو حصول اس پارٹی کے ہوتے ہیں وہ آپ ماننے بڑھتے ہیں ان کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے ان سے باہر نہیں جانا ہوتا ہے اگر آگیا تو وہ بہت ساری بات جو سارے بلوکس میں کرنا پڑے گا 32 ہو جائیں گی میرے حال میں 32 کنٹری میرے حال میں اور ان کا پریشر ہوگا لیکن اس ایرئے میں صرف انڈیا ہوتا نا اس ایرئے پریشر انڈیا پہ ہوگا انڈیا پہ ہوگا نو ڈاوٹر لگ یہ ہے کہ موڈی چی جو ہیں وہ میرے حیال میں بڑے تیز دماغ کے ہیں نو ڈاوٹر وہ بڑی دور کی سوچ رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ایک کیا سرائی کی اگر دوزار تیس تک میرے حل میں کہ ہے تو ہو سکتا ہے ان کے بھی ذہن میں یہی چیز چل رہی ہے کہ یار ہو سکتا ہے باقی جنگ تو کوئی ملک نہیں چاہتا جی جس طرح کی ترقی گراہ پہ ہیں جس طرح اوپر آرہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کو نیٹوں میں شامل کر کے کسی نہ کسی طرح پسا جائے اور وہ ترقی گراہ جو چل رہا ہے اس کو رکھا جائے تو یہ تو نہیں ہوگا ہوں تو بلک لیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہر طرف سے تو بہت لڑنے کے لیے تیار ہوگا لیکن جو ملک ترقی کر رہا جیسے انڈیا ہے ترقی کر رہا کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری ترقی کے آر میں رستے میں کوئی رکاوٹ آئے کوئی ایسی بے حکوفی کریں میرے حال میں جب تک مہدی جی اگردار پہ ہے اس طرح کی کوئی ہوگی نہیں اور انڈیا ترقی کرے گا بقی ان کی ویڈیو اچھی تھی انفرمیشن بڑی زبردست دیتے ہیں اور ایک پوچھتے ہیں بیچ میں یہ بھی ایک انٹریکٹ رہنے کا گار ہوتا ہے رکھا ہوا وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیسے کر لیا ویڈیو اچھی تھی زبردست ویڈیو تھی ان کی ویڈیو کے لنک دسکرپشن میں موجود ہو کی چاہیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں انہیں بھی اور ان کے مادم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا تو ہم یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیش